ہیلو فینڈز کیسے آپ امید کرتے ہیں آپ سب ہی اچھ ہوں گے دوستو آج ہم بات کریں گے کی کلیٹ اگزام کیا ہوتا ہے اس کی آئیو پاترتہ اور پیٹرن کیا ہوتا ہے تو چلیئے مددے پر آتے ہیں اسے ہندی میں سینگ تو بیدی پریویس پریقشہ کہتے ہیں اور یہ اللب اور اللم میں پریویس کے لیے آئیو جیت پریقشہ کی جاتی ہے اور اب اس کے جو ہیں پیرامیٹرز پر نجھے ڈال لیتے ہیں کہ کلیٹ اگزام کے پیرامیٹرز کیا کیا ہوتے ہیں تو پہلی کلیٹ اگزام جو ہے دو ہزار آٹھ میں عوجت کی گئی تھی پریقشہ کا نام کلیٹ اگزام ہے اور اسے سامن روح سے کانون پریقشہ بھی کہتے ہیں گریزویٹ یا پوشٹ گریزویٹ کانون پارٹکروں میں پریویس پانے کے لیے امیدوار کو سکشم کرتا ہے پریقشہ کا پیٹرن لکھت پریقشہ بہت بھی کلپی والے پرسن ہوتے ہیں اور اس میں مائنس مارکنگ ہوتی ہے پریقشہوں کی سنکھیا دو ایک یعنی گریزویٹ کے لیے اور ایک پوشٹ گریزویٹ کے لیے ہوتی ہے آئیو مابدن پریقشہ کے سامنے آئیو بیس ورسے کم ہونی چاہیے سیکشک کالیفیکشن اللوی کے لیے امیدوار کو کم سے کم 45% تنکوں کے ساتھ کسی بھی مانتر پر آپ سنستان سے 10 پلس 2 پاس یا سمککش ہونا چاہیے 10 پلس 2 کے چھاتے بھی اویدن کر سکتے ہیں اس میں اور اللو کے لیے امیدوار کے پاس کم سے کم 55% تنکوں کے ساتھ اللوی یا بیل ڈگری یا اس کے سمککش بدھیالے سے ڈگری ہونی چاہیے کلیٹ پریقشہ پیٹرن اللوی کے لیے کل انک دو سو ہوتے ہیں کل پریسنوں کی سنکیہ دو سو پریقشہ کی سمیابدی جو ہے دو گھنٹے ہوتی ہے اگر اس میں بیسائی کی بات کریں کہ کیا کیا بیسائی آتے ہیں تو سمجھ سہت انگریجی سامانگیان برتوان ماملے یعنی کی پراتھ میں گڑت سنکیہ حتمک چھمتہ اور تارکک ترک کانونی یگتہ اور اس میں اگر انکو کی اسی کرم میں بات کریں تو چالیس پچاس بیس چالیس پچاس ٹوٹل دو سو ہو جاتا ہے اور اللم کے لیے کلنک ڈیڑھ سو ہوتے ہیں پریقشہ کی سمیابدی دو گھنٹے ہوتی ہے اور بیسائی کی بات کریں کہ اس پریقشہ میں اللم میں کیا کیا بیسائی سے جو ہیں کوششنز آتے ہیں تو نیبند پرکار کے بڑھنا آتمک پریسن جن میں سویدھانی کانون اور نیاز ساستر سامل ہیں جس میں سو انک چار پریسن پرتیک پچیس انک کا ہوتا ہے اور بات کریں دوسرے ٹوپک کی دوسرا ٹوپک اس میں کیا آتا ہے تو سمیدھانی کانون اور نیاز ساستر چھوڑ کر انڈر گریجویٹ سکورس کے لیے بھارت کے بار کاؤنسل دوارے سبھی انوارے کانون بیسائیوں کو کور کرنے والے ایک آدھیک پریسن جس میں پچاس انک ہوتے ہیں پچاس پریسن پرتیک پریسن ایک انک کا ہوتا ہے اور اس میں ٹائی پرکریہ پروسس جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جب دو میندواروں کے سمان نمبر ہوتے ہیں تو عام طور پر ٹائی کے مابدرنڈ اس پرکار ہیں پہلا جو ہے کانون یوکتہ کے کھنڈ میں اچنک دوسرا ہے اچھ عمر اور تیسرا ہے کمپیوٹر سے کمپیوٹری کرت ڈرا کلیٹ اگزام جو ہے کلیٹ اگزام اللم کے لیے ٹائی پروسس کیا ہے جب دو میندوار کے براورنگ ہوتے ہیں تو ٹائی کے مابدرنڈ اس پرکار ہیں لنبا نبند پرکار کے بڑھناتمک پرسنوں میں سے اچنک اور جو دوسرا ہے وہ ہے اچھ عمر اور تیسرا ہے کمپیوٹری کرت ڈرا تو یہ کلیٹ اگزام کی پوری پرکریہ ہے تو فینڈ اگر آپ بکالت کے چھتر میں جانا چاہتے ہیں تو یہ پرکشہ آپ کے لیے بہت ہی اوپیوگی ہے کیونکہ اس پرکشہ کے تھرو جو ہے آپ اپنی اچھی رینک لہ سکتے ہیں اور جب آپ کو اچھی رینک ملے گی تو آپ کو گورنمنٹ کالج جو ہے مل جائے گا جب گورنمنٹ کالج مل جائے گا تو آپ کا کورس جو ہے جو کورس آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے لیے بہت اچھے سے آپ کر پائیں گے کیونکہ گورنمنٹ کالج کی فیس بغیرہ بھی ٹھیک تھاک ہوتی ہیں اور وہاں پر اچھے ٹیچرز ہوتے ہیں جس کے تھرو آپ جو ہے اچھی گائیڈینس اچھی سکچہ لے سکتے ہیں آپ اچھے بیدھی یا کانون کے گیاتا بن سکتے ہیں جو کی آپ کا سپنا ساکار کر سکتی ہے پرکشا اور ہمارے چینل پر ایسی بہت ساری ویڈیو ہیں اور ہم لاتے رہتے ہیں جیسے کی کلیٹ اگزام کیا ہے جی میٹ اگزام کیا ہے تو یہ ویڈیو ہمارے چینل پر آویلیول ہیں تو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اور ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کر لیں اگر آپ ایسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں کے لئے ویڈیو میں بائی بائی